السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو Today is 26th June 2020 آج ہم اپنا نوٹ بک ورک جو ہمارا question answer next رہتے تھے آج ہم وہ کریں گے ٹھیک ہے students تو آپ لوگوں نے جیسے آپ لوگوں کو سمجھایا گیا آپ لوگوں نے page کو as it is ہی ready کر لینے آپ لوگوں نے سب سے پہلے margin line draw کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے date آج کی لگانی ہے Friday, 26th June, 2020 اور آپ ساتھ میں ہی اس کے classwork write کریں گے ٹھیک ہے اس سے next رہا آپ لوگ اس کے نیچے unit number 3 mention کریں گے لکھیں گے وہاں پہ food and health یہ کام جو ہے ہم black pointer سے کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہم اس کا topic دیں گے answer these questions ٹھیک ہے سمجھ آگئی یہ کام آپ لوگوں نے black pointer سے کرنے کے بعد underlining glass میں کر لینے ہے ٹھیک ہے اس سے page جو ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے آپ لوگوں نے نیچ لی اس کو write کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ question number 4 یہاں پہ write کریں گے line سے باہر اور پھر ہم لکھیں گے question what health problems are caused by unbalanced diet یہاں پہ question کیا گیا ہے کہ گیر متوازن گزہ سے کون سی problems جو ہیں health پر ہوتی ہیں یعنی کہ اس کی وجہ سے نقصان ہماری health کو کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم کچھ problems discuss کریں گے یہاں پہ ہم لکھیں گے answer the unbalanced diet causes ڈیجیز گیر متوازن گزہ وجہ بنتی ہے many health problems بہت ہی مسائل صحت کے مسائل کا کی لائک کی طرح ہارٹ ڈیجیزز یعنی کہ دل کی بیماریاں ہائپر ٹینشن ڈائیبیٹیز ہائی بلڈ پریشر ڈائیبیٹیز شوگر کو کہتے ہیں ہائی بلڈ پریشر بلڈ پریشر کا زیادہ ہو جانا ہائپر ٹینشن بہت زیادہ پریشان ہو جانا اپسٹی مٹاپا تتھ ڈکے یعنی کہ دانتوں کا گر جانا ٹھیک ہے اگر ہم اپنی ڈائیٹ میں پروپر مقدار میں نیوٹرینس یعنی کہ بیلنس ڈائیٹ کمپلیٹ ڈائیٹ نہیں لیتے تو یہ ہماری ہیلتھ کو کراب کر دیتی ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے بہت سے ڈیجیزز قوز ہوتی ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارا کوششن آج کا ہے کوششن نمبر فائف ڈیفائن ہائی جین ہائی جین جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا حفظانے صحت کو کہتے ہیں اس کی ہم ڈیفینیشن یہاں پر لکھیں گے یہاں پر ڈیفائن یعنی کہ انہوں نے کیا ہے تاریف کیجئے ٹھیک ہے بیان کیجئے کہ ہائی جین کیا ہوتی ہے آنس آپ لکھیں گے بلو پوائنٹر سے آپ لوگوں نے آنسر آئیٹ کرنا ہے the things that we do ایسی چیزیں جو کہ ہم کرتے ہیں to keep ourself اپنے آپ کو رکھنے and surroundings اردھ گرد کو clean, saaf, sutra to maintain قائم کرنے میں good health, اچھی صحت is called hygiene اس کو حفظانے صحت کہتے ہیں حفظانے صحت اس کو کہا جاتا ہے جس میں ہم اپنے آپ کو اردھ گرد کے محول کو صاف سترہ رکھتے ہیں تاکہ ہماری صحت جو ہے وہ اچھی رہے اس کو ہم hygiene کہتے ہیں آپ لوگوں نے question number 4 اور 5 اسی طرح neatly write کر لینے آپ لوگوں نے دیکھا ہے heart disease, coma میں نے یہاں پر coma پوٹ کیا آپ لوگوں نے as it is ہی write کرنا ہے word آپ لوگوں نے بالکل ساتھ ساتھ نہیں لکھنے clear students اس کے بعد ہم index کی طرف جائیں گے یہ ہمارا index page ہے آپ لوگ جب بھی question number 4 اور 5 write کر لیں گے اس کے بعد آپ serial number index پہ جائیں گے serial number آپ 7 یہاں پہ write کریں گے آج کی date mention کریں گے 26, 06, 2020 topic یعنی کے جون سے question ہم لوگ نے آج write کی ہیں unit number 3 کے as it is لکھا ہوا ہے بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہی چل رہا ہے سو ہم یہاں پہ لکھیں گے question answer 4 plus 5 یعنی کے ہم نے آج کونسا کام done کیا ہے question number 4 اور 5 done کیا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے as it is لکھ لیں نیٹلی لکھ لینے اور اس کو learn بھی کرنا ہے clear students thank you so much اللہ حافظ